کسان ساتھیو نمسکار آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پر دوستو مہارز آپ کے سامنے بلکل ہٹ کے کیس لے کے آیا ہوں دیکھیں دوستو کیا کیس ہے جو بھینس ہے بیٹھ چکی ہے کھڑی نہیں ہو پا رہی لیٹ جاتی ہے تو یعنی بھینس کہے تو مرنے کی عوضتہ میں آگئی ہے میر ساتھیو اگر اس بیماری میں بھینس کو پانچ یا چھے گھنٹے تک اگر دیکھ ریکھ نہیں کی جاتی سمیہ پر علاز نہیں کیا جاتا تو بھینس ہے وہ اپنی جان سے یا پھر گائے اپنی جان سے ہاتھ دھو دیتی ہے میر ساتھیو تو یہ بیماری کیا ہے اس کا ہم ویڈیو میں آگے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے چھوٹی سی ریکویس رہے گی کہ سبھی بائی چینل کو سسکرائب جرور کریں تو دوستو کرتے ہیں کیس کی بات یہ دیکھیں میر ساتھیو جو بھینس ہے پوری طرح بیٹھ چکی ہے اس کیس میں ہمیں دو عوستہ پسو میں دیکھنے کو ملتے ہیں دو سمٹم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں پہلا سمٹم پسو بیٹھ جاتا ہے یا پھر لیٹ جاتا ہے میر ساتھیو اور دوسرا سمٹم کیا ہے اس میں اتنے زیادہ لکشن نہیں دیکھنے کو ملتے ہی پسو دودھ کم کر جاتا ہے یا پھر جب چلتا ہے تو لڑکھڑا کے چلتا ہے صحیح سے نہیں چل پاتا تو یہ بیماری کیا ہے اس بیماری کی ہم چرچہ کریں تو یہ ساتھیوں میں سے ملک فیور کہتے ہیں ملک فیور بھینس میں کیلشیم کم ہونا چونکہ جو دودھارو پسو ہوتے ہیں اور وہ تازہ بچہ دیتے ہیں تو کسان کیا کرتا ہے کہ بھینس کا سارا کا سارا دودھ نکال دیتا ہے یعنی بھینس کو ایک ٹائم میں ہی کھالی کر دیتا ہے جس کے کار کسان کے دوبارہ بھینس کو یہ دی گئی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج کیا رہتا ہے ویڈیو میں آگے چرچہ کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کی بھینس ہے بچہ دیئے ہوئے ہے جیسے کہ آج بچہ دیا ہے تو آپ اس بھینس کا تین ٹائم تک یعنی تین ٹائم تک پورا دودھ نہ نکال دیں یعنی تین دن کہہ سکتے ہیں پورا دودھ نہ نکال دیں اس کی جو لیٹی رہتی ہے اس میں دو سے ڈائی لیٹر دودھ چھوڑے رکھیں اگر آپ تین ٹائم کے بعد پورا دودھ نکالتے ہو پسو کا تو آپ کو اپنے پسو میں یہ بیماری نہیں دیکھنے کو ملے گی اگر اس بیماری کی سمیہ سے دیکھ بال نہ کی جائے سمیہ پر اس کا ڈائیگنوز نہ آئے تو پسو کو اپنی جان سے ہاتھ ہونا پڑتا ہے میر ساتھی تو یہ کسان کے دوارہ ہی پسو کو دی گئی ایک بیماری ہے تو اس بیماری میں کئی بار پسو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن اگر صحیح سے پروپر ٹریٹمنٹ کیا جائے تو ایک ہی ٹریٹمنٹ سے پسو ہے بلکل کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کی ویڈیو کی آپ لاشٹ میں دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھیں میر ساتھی اس میں ہم آئی وی دے رہے ہیں آئی وی دوارہ رہے ہیں تو یہ دوار کونسی ہے میر ساتھی اب اس کی بات کرتے ہیں یہ ملک فیور ہے کیلشیم کم ہوا ہے یعنی جو دوستو بہنس میں خون رہتا ہے اس میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے تب پسو ہے لیٹ جاتا ہے یا پھر گر جاتا ہے اس کے لئے ہمیں علاج میں کیا کرنا ہے میر ساتھی جو مائی فیکس کیلشیم رہتا ہے یا پھر بورو گلوکنیٹ بھی آپ چوج کر سکتے ہو اس کا پریپریشن پسووں کو دینا رہتا ہے اس میں آپ کیا کرو گے کہ کیلشیم کی ایک بوتل پوری بحث کو آئی وی دوگے سلو آئی وی آپ کو دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ بعد میں آپ جب بحث کھڑی ہو جائے تو اس کے ذاتھ کیلشیم پر کنٹیونیو رکھنا ہے بحث کو تاکہ آگے بحث میں یہ سمجھیا نہ آئے میر ساتھیوں تو یہ تھا اس کا علاج تو یہ پسو کے دوبارہ بیماری جو ہوتی ہے کسان ساتھیوں کے دوبارہ بیماری دی جاتی ہے جو کسان ساتھی وہ پورا دودھ نکال لیتے ہیں اس سے پسووں میں یہ بیماری ہوتی ہے میر ساتھیوں اب میں ہم دکھاؤں گے آپ کے زادوی ریزلٹ کیا ہوتا ہے جیسے کی بیماری کا صحیح ڈائیگنوز ہوتے ہی یہ دیکھئے بہنس ہے کھڑی ہو چکی ہے اب بلکل بہنس سوست ہے اگر اسے چارہ دیں گے تو یہ چرنا شروع کر دے گی پانی دے گی تو پانی پینا شروع کر دے گی تو یہ تھا ساتھیوں آج کی اس بھی ویڈیو میں کچھ آپ کے لیے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ نمسکار